اس کے سلسلے کو چونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ مسلسل ایک پراسس سے ہم اپنے ویڈیوز کو بنایا ہے ڈریکٹ انڈریکٹ کنسپٹ کو کلیئر کرنے کے لیے تو اس کے لیے جو پہلے ویڈیوز ہیں وہ آپ کی آٹھ ویڈیوز یہ نوی ویڈیو ہے تو اس کو آپ نے پھر بہت سے دیکھنا ہے اور پچھلی جو ویڈیوز ہیں ان کو ایک دفعہ آپ سب دیکھ لیں ان کو ریوائز کر لیں اگر آپ نے ریوائز کی ہوئی ہیں تو بہت اچھی بات ہے اس سے آپ کے نالج میں اضافہ ہوا ہوگا اور آپ کو اس ویڈیو کو سمجھنے میں زیادہ آسانی ہوگی تو آپ نے پچھلی ویڈیوز کو لازمی دیکھ لینا ہے جو روز اس کے ہیں ان کو بھی ایک دفعہ ریوائز کر لینا ہے تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے کیونکہ یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو جتنی دفعہ آپ ریوائز کریں گے تو آپ کو بہتر انداز میں سمجھ جائیں گی کیونکہ یہ جب نئے رول آتے ہیں تو جو پچھلے جو روز ہوتے ہیں ان میں کچھ چاہ وہ تھوڑی سی وہ الجنسی ہو جاتی ہے کنفیرین ہو جاتی ہے تو آپ اس دفعہ جو ہے وہ اس ویڈیو کو آپ نے دیکھنے سے پہلے پچھلی ویڈیوز کو دوبارہ ریپیٹ کر لینا ہے تو اس کو بھی ہم اسی طرح سے ایس یو جوئل کمپیوٹر کی سکرین کے اوپر کریں گے اور کمپیوٹر کی سکرین کے اوپر کرنے کے لیے پھر ہم جو ابھی آپ کو کمپیوٹر کی سکرین کے اوپر لے چلتے ہیں تاکہ آپ کو بہتر انداز میں بات سمجھ آسکے تو آپ چلتے ہیں کمپیوٹر کی سکرین کے اوپر مزید ویڈیوز ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ کے سلسلے میں ہم اس سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے مزید پریکٹرس کچھ فکریں دیکھ لیتے ہیں آئی سیڈ ٹو مائی ٹیچر کاما انویٹڈ کاما بگن پارڈن می فار وٹ آئی ڈیڈ انویٹڈ کاما کلوز فل سٹاپ ہے یہ ڈائریکٹ کا فکر ہے تو اگر ہم اس کو چونکہ یہ ٹیچر اور سٹوڈنٹ ٹیچر اور سٹوڈنٹ کا ریلیشن ہے تو ٹیچر جب سٹوڈنٹ جب ٹیچر سے ریکویسٹ کر سکتا ہے بیگ کر سکتا ہے تو اسی حساب سے ہم اس کی جو رپورٹنگ سپیچ ہے اس کو آئی بگڈ پارڈن آئی بگڈ پارڈن ٹو مائی ٹیچر فار وٹ آئی ڈ ڈن فار وٹ آئی ڈ ڈن یا وٹ آئی ڈ ڈن تو یہ جو ہے وہ فکرہ ہے ڈائریکٹ سے انڈائریکٹ کا اور یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ڈائریکٹ جو فکریں ہیں ان کی رپورٹنگ سپیچ کے مطابق ہم یہاں پہ جو ہے وہ سیڈ کو بگڈ میں تبدیل کرتے ہیں اس کے بعد تو یہ ڈائریکٹ کا فکر ہے اور اس میں چونکہ برادر اور سیسٹر ہے تو ان کا ریلیشن ہے تو برادر جو ہے وہ اپنی سیسٹر کو ریکویسٹ کر سکتا ہے ایڈوائز کر سکتا ہے تو تو یہ ایڈوائزڈ ہیڈ سیسٹر تو ٹیل ہم دا ٹروت ٹیل می دا ٹیل ہم دا ٹروت یہ جو ہے وہ فکرہ ہے انڈائریکٹ کا اس کے بعد مزید اس پریکٹس کو آگے لے کے چلتے ہیں ہی سیڈ ٹو می کومہ می یو سیکسیڈ یہاں پہ جو وہ دوائیاں فکرے ہیں تو اس میں کیسے اس میں تبدیلی آئے گی یہ آپ نے دیکھنا ہے کومہ انورٹیڈ کومہ بگین می یو سیکسیڈ تو یہاں پہ جو وہ سیڈ ٹو چونکہ یہ دعا ہے تو ہم یہاں پہ اس کو سیڈ ٹو کو کس میں تبدیل کر دیں گے پریڈ فار می ہی پریڈ فار می دیٹ می سے کیا ہوگے می سے میٹ می سے میٹ یو سے آئی چونکہ اس نے مجھے دعا دی ہے تو می آئی سیکسیڈ می آئی سیکسیڈ یہ فکرہ جو ہے وہ یہ انڈریکٹ کہے اس کے بعد دوسرا اگلا فکرہ ہے اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اور پھر انورٹیڈ کومہ بگین می یور برادر می یور برادر گیٹ تو یہ جو فکرہ ہے یہ ڈریکٹ کا فکرہ ہے یہاں پہ بھی آپ دیکھیں تو یہاں پہ می سے یہ دوائیہ فکرہ ہے انہی اس میں آپ دوا بھی کہہ سکتے ہیں اور اس میں جیسے کہ فکرے کو چین کرتے ہوئے لیکن یہ ویش ہے اور دوا بھی یہ ہے تو اس لیے ہم سیز سے ویشز دے دیکھیں ہی ویشز دیٹ ہی ویشز دیٹ ہی ویشز دیٹ یہ سیز سے ایسی ایسی اس کا اضافہ ہے یہاں پہ سیز ہے تو یہاں پہ بھی اسی طرح سے ہوگا ہی ویشز دیٹ ہر برادر می گیٹ رو ایگزومینیشن چونکہ یہاں پہ دیکھیں یہ ہم نے می کو مائٹ میں یہاں پہ تبدیل کیا تھا لیکن اس کی وجہ کیا تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ رپورٹنگ سپیج کا ٹینس فیل ماضی تھا تو رپورٹنگ سپیج کا ٹینس اوسیہ صاحب سے میگ سے مائٹ بن گیا تھا لیکن یہاں پہ چونکہ رپورٹنگ سپیج کا یہ ٹینس ہے یہ فیل حال ہے تو رپورٹنگ سپیج کے ٹینس میں تبدیلی نہیں ہوگی رپورٹنگ سپیج کے ٹینس میں تبدیلی نہیں ہوگی می سے می ایر آئے ایک جو سنٹنس ہے نا دو انداز میں رپورٹنگ سپیچ فیل آر فیل ماضی میں رکھ کر ان کو دو انداز میں بیان کیا گیا ہے تو اس لیے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ یہ تبدیل کیا گیا ہے تاکہ آپ کا کنسٹ کلیر ہو جائے کہ اس کو تبدیل کیسے کرنا ہے تو کاما انورٹیڈ کاماز بگین می یور برادر گیٹ ٹھو دی اگزامینیشن اب اس کی ورڈنگ کو چیک کریں تو اس میں سوائے سے کی جگہ سیڈ کے باقی پورے کا پورا سنٹنس ویسے کا ویسا ہی ہے لیکن آگے چل کے جب ہم اس کو چینج کرتے ہیں تو دیکھیں یہاں پہ یہ سے سے ویشت تھا تو یہ سیڈ سے ویشت ہو گیا یہ ویشت دیٹ ہیر برادر اور یہ دیکھیں یہاں پہ جا کے جو می ہے اس کی کیا تبدیلی آئی ہے می سے مائٹ میں چلا گیا ہے چونکہ اگر رپورٹنگ سپیز کا ٹنس فیل ماضی ہو تو رپورٹنگ سپیز کا ٹنس اپنے اس زمانے کے حساب سے تبدیل ہو جاتا ہے اور می کے مطلق یہ ہے کہ یہ ہم نے پہلے دیکھ لیا ہے کہ می سے مائٹ میں تبدیل ہو جاتا ہے یہ پیچھے ایک فکرہ جو ہے یہاں پہ بھی یہ پہلا فکرہ وہ بھی ایسی تھا تو یہ ہیر برادر مائٹ گیٹ تھو دی ایگزامینیشن اور یہ انڈریکٹ کا فکرہ ہے تو یہاں پہ آپ کا کنسپٹ امید ہے کہ کلیر ہو گیا ہوگا کہ کس طرح سے رپورٹنگ سپیز کی ٹنس کے ساتھ رپورٹنگ سپیز کا ٹنس بھی تبدیل ہوتا ہے اس کے بعد ہی سیڈ تو ہیر گاڈ بلیس یو ویچ سن ڈریکٹ کا فکرہ ہے تو اس کو اگر ہم دیکھیں سیڈ ہے تو سیڈ سے یہاں پہ یہ چنکہ دعا ہے تو یہ پریڈ ہی پریڈ ٹو گاڈ ہی پریڈ ٹو گاڈ ٹو بلیس ہر ویچ سن ٹو بلیس ہر وید سن چنکہ ٹو بلیس هر ہے ٹو گاڈ ٹو بلیس ہر ویچ سن تو ٹو جو ہے اس کے ساتھ یہ بھی ایک رول ہے کہ ٹو کے بعد پہل کی پہلیت ساتھ اگر آتا ہے تو پھر وہ اس کی پہلی آلت استعمال ہوتی ہے یہاں پہ بلیس یو تھا یہ بلیس یو تھا یہ بن گیا بلیس ہیر چونکہ یہ یہاں پہ آر ہے تو اس کے حساب سے یہاں پہ تبدیلی آئی ہے یہ جب پسٹی ویڈیوز میں یہ ساری چیزیں جو آپ کو بتائی جا چکی ہیں آپ دوبارہ سے ان ویڈیوز کو وزٹ کریں تو انشاءاللہ آپ کو جو کنسپٹ کلیر نہیں وہ بھی ہو جائیں گے اور یہ ان ویڈیوز کلوز یہ ڈائیکٹ کا فکر ہے تو یہاں پہ پھر دوبارہ پری ہے تو ہی پری دیٹ یہ دیکھیں یہاں میں سے مائٹ گارڈ اسی طرح سے ہے مائٹ گارڈ ہیلپ می تو یہاں پہ اگر آپ اسے غل سے دیکھیں تو یہاں پہ مائٹ گارڈ ہیلپ جا وہ میں سے مائٹ گارڈ ہیلپ می ہے اس کے بعد یہ میچ جیتنے کی یہاں پہ بھی دعائی ہے تو ہم اس کو پھر پریڈ سے ہی پریڈ دیٹ میں سے مائٹ آ گیا چونکہ رپورٹنگ سپیچ کا ٹینس فیل مازی ہے مائٹ آئی یو سے آئی ہو گیا یہ انڈریکٹ کا فکر ہے اس کے بعد یہ دریکٹ ہے پروسپریٹی کے لیے جو ہے وہ دعا کی گئی ہے تو یہاں پہ ہی پریڈ مائٹ آئی مائٹ آئی پراسپر مائٹ آئی پراسپر یہ انڈریکٹ کا فکر ہے ٹھیک ہو گیا تو یہاں پہ جو ہے وہ می سے پھر مائٹ میں تبدیلی آ گئی ہے اس کے بعد ایکسکلامیٹری سنٹنسز آ گئے ہیں تو یہاں پہ ایکسکلامیٹری جو سنٹنسز ہوتے ہیں ان میں ان میں تھوڑی سی سوری تبدیلی آتی ہے تو یہ ہی سیڈ ہرہ ہرہ جو ہے وہ سائن آف ایکسکلامیشن ہے خوشی کا ذار ہے آئی ہے آئی آئی ایف دی فیسٹ پرائز یہ انڈریکٹ کا فکر ہے تو ہی ایکسکلامیٹری جو ہے یہ وید جو ہے وید جو ہے دیٹھ وید جو ہے دیٹھ ہی ہیڈ آئی ایف ہے تو آئی سے کیا چونکہ رپورٹنگ سپیچ فیلم ہزی ہے تو سب سے پہلے ہی سیڈ آئی سے ہی بن گئے اس کے بعد جو ہے وہ ایف سے ہیڈ بن گئے اور وان دی فیسٹ پرائز یہ فیل آل چونکہ فیل ماضی تھا رپورٹنگ سپیچ کا ٹینس فیل ماضی تھا تو اسی حساب سے ایف سے ہیڈ بن گئے اور چاہیے جو ہے وہ آئی سے ہی بن گئے تو فیسٹ پرائز یہ انڈریکٹ کا فکر ہے اس کے بعد ہی سیڈ آہ آئی ہیو گاٹ ڈسکولرشپ آہا یہ آہا جو ہے یہ ہم جانتے ہیں کہ یہ خوشی کا ظہار ہے تو یہ فور سٹاپ انیویٹڈ کامرز کلوز ڈائریکٹ کا فکر ہے تو ہم جب اس کو مزید جو کہتے ہیں تو he exclaimed with joy he exclaimed with joy that he that had that یہ دیکھیں آئی کو یہاں پہ that he had that he had that he had got the فیسٹ پرائز that he had got the فیسٹ پرائز he exclaimed with joy that he had got the فیسٹ پرائز تو یہ جو ہے exclaimed with جو ہے اس کے بعد expression of player اور exclamation وہی اسی سنس میں مزید فکر ہیں he set کاما inverted کاما begin how high the mountain is یہاں پہ یہ جو ہے نا یہ sign of exclamation ہے یہ جو ہے اس کو sign of exclamation کہتے ہیں یہ خوشی کے ظہار ہے یا حیرت کا ظہار بھی ہے اس کے لیے بھی ہوتا ہے تو he exclaimed that the mountain was very high he exclaimed ٹھیک ہے یہ he exclaimed which surprise بھی ہو سکتا ہے that the mountain was very high یہ indirect کا فکر ہے اس کے بعد جب وہ ہے he said کاما inverted کاما begin what a lovely place it is اور یہ sign of exclamation ہے تو یہ exclamatory sentence ہے اس کو he exclaimed that he exclaimed rejoined that it was a very lovely place یہ indirect کا فکر ہے تو یہ آپ نے یہاں پہ exclamation کے کچھ فکر آپ نے دیکھے ہیں مزید آگے چل کے next ویڈیو میں مزید دیکھیں گے کہ exclamation کے ہزار کے لیے کس طرح سے فکر بنائی جاتے ہیں اور ان کا ہزار کیسے کیا جاتا ہے لیکن یہ یاد رکھیں کہ اس میں اگر یہاں پہ exclaimed which jay exclaimed which sorrow اور یہ surprise بھی ہوتا ہے تو اس طرح سے نیریشن میں چینج کیا جاتا ہے تو امید ہے کہ اس ویڈیو میں چند چیزیں جو آپ کو بتائی گئی ہیں وہ آپ کے ذین میں بیٹھ گئی ہوں گی مزید آپ نے اپنی پریکٹس کو جاری رکھنا ہے چونکہ پریکٹس میکس امین پرفیکٹ جب تک آپ محنت کرتے رہیں گے بار بار ان کو سنٹنسز کو یوز کریں گے ڈیفرنٹ بکس یوز کریں گے